ایک مجرم کو پھانسی لگنے والی تھی وقت کے راجہ نے کہا کہ اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا مجرم نے کہا جی حضور کیا سوال ہے راجہ نے کہا سوال یہ ہے کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے مجرم نے کہا کچھ محلت ملے تو یہ معلوم کر کے بتا سکتا ہوں راجہ نے ایک سال کی محلت دے دی وہ بہت گھوما بہت سے لوگوں سے ملا مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا بزرگ نے بتایا کہ دور جنگل میں ایک چوڑیل رہتی ہے وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ اس چوڑیل کی تلاش میں نکل پڑا اور آخر کار اسے پا لیا مجرم نے چوڑیل سے سوال پوچھا اس نے کہا میری ایک شرط ہے اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں اس کا جواب بتوں گی مجرم نے سوچا کہ صحیح جواب کا پتا نہ چلا تو ویسے بھی مر ہی جانا ہے اسی لیے شادی کے لیے رضا مندی ہی بہتر ہے مجرم نے چوڑیل کی شرط منظور کر لی شادی ہونے کے بعد چوڑیل نے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کا ہے کہ میں بارہ گھنتے چوڑیل اور بارہ گھنتے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چوڑیل رہوں یا رات کو مجرم نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چوڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا اور رات میں ہوئی تو رات دردر کر گزرے گی مجرم نے کہا جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو چوڑیل بن جانا اس بات کو سن کر چوڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی پھر چوڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے تم سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دوگی تو وہ پری بن کر رہے گی اور اگر نہیں کرنے دوگے تو چوڑیل بن کر رہے گی اپنی باقی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پری کے ساتھ آ پھر چوڑیل کے ساتھ